نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگلی 20 منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے جو ہیں یہاں پر انٹرنیشنل کوٹ سے ازرائیل کو لگا بڑا جھٹکا گھٹنوں پر آ گیا ہے ایک مہینے میں سوپنی ہوگی ریپورٹ آخر کار کیوں دوستو ممتہ بینر جی نے بی جے پی کے آگے ٹیک نہیں ہے گھٹنے کیوں ممتہ بینر جی راہول کی ریلی کو نہیں دے رہی اجازت اور کیوں آخر کار دوستو نتش اور تجسری میں باغے ہوگا ہے سر کیا سچ میں نتش کمار ہوں گے بی جے پی میں شامل بتائیں گے کیسے بیان دیئے تھے بی جے پی نے اور نتش کمار نے ایک دوسرے خلاف اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اکلے اشیادوں نے تمام مدے پر کیا بات کری ہے کیوں آخر کار ای وی ایم کلے کا لگاتار آڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے جج اور وکیل تمام مدوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں ایک گھنڈی آئے گی اس کو ضرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے انٹرنیشنل کورٹ سے اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا انٹرنیشنل کورٹ نے اسرائیل کو زبردست طریقے سے گھیرا دراصل آپ کو بتا دے چلے جنگ کے بیچ انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ نے گازہ میں نرسنگھار کو روکنے کا عادیش دیا ہے ایک مہینے کے انترگت جو ہے یہاں پر انتراشٹے نیالے نے عادیش دیا ہے کہ فیلال ادرائیل کی یہ سنقشد کرے کہ ان کی جو یہ خاص کر کر یہ جو حملے ہو رہا ہے یہ گازہ میں نرسنگھار نہیں کر رہا ہے اور وہیں مانوے استحتی صدھاروادی کا بھی کام کریں اس کے اندر ایک مہینے کے اندر ان کو رپورٹ سوپنا ہوگی آپ کو بتا دے اب ازرائیل پوری طریقے سے گھر چھکا ہے آخر کار دوستو ایسا کیا ہوا کہ ممتہ بینر جی نے راحل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ کو ہی روک دیا آپ کو بتا دے چلے دوستو پشم منگال میں بھارت جوڑو یاترہ کو بتایا جارہا ہے نہ راحل گاندی کو اس کی اجازت دی گئی اور نہ ہی راحل گاندی کے بولنے پر بھی روک لگائی جارہی ہے آپ سمجھئے دوستو ایک طرف نتیش ہیں دوسری طرف جو ہے وہ ممتہ بینر جی ہیں آخر کار دوستو ممتہ بینر جی کے دماغ میں چل کیا رائے یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو انڈیا گڑ بندھن میں یہ بڑے چہرے تھے جن کو لے کر پورا کونفیڈنس تھا کہ بھئیہ چناؤں کے وقت بہت ساری سیٹیں آئیں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بنگال میں ممتہ بینر جی کا دب دب آئے لیکن دوستو ممتہ بینر جی کا یہ جو بیہیوئر ہے یہ سوچ سے پرے ہیں کیونکہ ایک چیز سمجھئے دوستو آپ اس وقت ممتہ بینر جی کہیں نہ کہیں بی جی پی کا فائدہ کرا رہی ہے یا پھر یوں مان دیا جائے کہ کیا ممتہ بینر جی نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں دوستو بی جی پی کے آگے کیونکہ جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے سامنے سے اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے بھر آہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ پر اپنے روک لگا دی ان کو جو ہے ریلی نہیں کرنے دی جا رہی ہے تو دوستو ایک طریقے سے یہ تو لوگ تنتر کی حتیہ ہوئی کہ ممتہ بینر جی بھی بی جی پی کی رہا پر ہی جل رہی ہے ایک طریقے سے فلال تو یہی دکھ رہا ہے حالانکہ ممتہ بینر جی ایک اچھی سی ایم ہے انہوں نے اپنے بنگال میں کبھی ہندو مسلمان نہیں کیا لیکن یہ جو حرکت ممتہ بینر جی کا رہی ہے یہ سر میں سچ میں بہت نندنی ہے اور اس لیے بھی کہ کیا ممتہ بینر جی نے اگر بی جی پی کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو دوستو سب کی نظر میں وہ بھی وہی بن جائیں گی جو باقی کے دل بدلو لوگ ہوتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فلال بھی ہے ایک بار پھر سے جو یہاں پر دوستو حماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ہوتیز کے یمن کے ہوتیز ویدرویوں کا بڑا حملہ دوستو پھر سے امریکی شپ کو دو گھنٹے کے اندر بنا لیا اپنا نشانہ دسال آپ کو بتا دے چلے امریکہ نے امریکہ کی سینہ نے جہاں جن جگہوں پر حملے کیئے تھے دوستو اسی جگہوں سے نکل کر ہوتیز نے پھر سے ایک بار امریکہ کی شپ کو بنا لیا دو گھنٹے کے اندر اپنا نشانہ آپ کو بتا دے چلے دوستو اب امریکہ پوری طریقے سے باکھلا گیا ہے کیونکہ سیدھی اسی بات یہ ہے کہ یمن کے ہوتیز کو روکنا اب امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے اب یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے دوستو معاملہ صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ یمن کے ہوتیز کے آگے دوستو امریکہ پوری طریقے سے پرخچے اڑ چکے ہیں امریکہ کے اور امریکہ یہ سوچنے کو مجبور ہو گیا کہ آخر کار کیا جائے تو کیا کیا جائے کیونکہ صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلحال جو یمن کے ہوتیز دوستو پوری طریقے سے ہاوی پڑھتے چلے جا رہا ہے خاص کر کے امریکہ اور ازرائیل کے اوپر آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال تجسفی اور نتش کی بیچ میں چل کیا رہا ہے جی اب بڑھ گیا ہے سیاسی پارہ اٹھائیس تاریخ کا یعنی کہ دوستو کل کی تاریخ میں نتش کمار کے سچ میں بی جے پی میں ہو جائیں گے شامل کیا نتش کمار اور بی جے پی تھوک کے چائٹنے والوں میں سے میں شبد کا اس لیے یوز کر رہا ہوں دوستو کیونکہ یاد کیجئے اب کچھ دن پہلے کی بات ہے جب نتش کمار نے کہا تھا کہ مر جائیں گے تب بھی کبھی بی جے پی میں اب واپس نہیں جائیں گے یاد ہے آپ کو یہی نہیں بی جے پی کے سشل کمار موڈی اور خاص کر کے گرہ منتر امیت شاہ نے کہا تھا کہ اب نتش کمار جی اب تمہارے لیے کبھی بی جے پی کے دروازے نہیں کھلیں گے ایسی ایسی باتیں کہیں تھی امیت شاہ نے جن کو دھورانا بھی عجیب اور غریب لگے گا کیونکہ یہ لوگ وہ ہی ہیں دوستو جو تھوک کر کبھی کبھی چاٹ بھی لیتے ہیں جی ہاں کیونکہ ظاہر تھی بات ہے جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملہ بول رہے تھے اب وہ بڑے میٹھے میٹھے شبد نکال رہا ہے کہ راج نتی میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے تو پھر جب آپ لوگ کو تھوک کے چاٹنا ہی تھا تو ایک دوسرے خلاف بیانبازی کیوں کر رہے تھے کہ اب ہم کبھی ادھر نہیں آئیں گے ہم کبھی نتش کو نہیں لیں گے گریہ منترے امیشہ کے رہے تھے نتش کمار نے دھوکہ دیا ہے چھوڑی گھوپی پتہ نہیں کیا کیا ورڈوں کا یوز کیا تھا تو وہ سارے ورڈز جو ہے نا دوستو وہ سارے ورڈز اب ہمیت شاہ کے اوپر واپس بیک جا رہا ہے کیونکہ ظاہر زی بات ہے دوستو راج نتی بہت ٹچی چیز ہوتی ہے اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہونا چاہیے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے جو ہے ہاں پر اکلیش یادوں نے بی جی پی کے خلاف کھولا مورچہ کہا انڈیا گٹ بندھن پوری طریقے سے مضبوط ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بے چین ہوں رکھے ہیں دیسل اکلیش یادوں نے بڑا بیان دیا ہے جہاں پر ان کا کہنا ہے کہ نتیش کمار جی پر ہمیں پورا بھروسہ ہے وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لیں گے جس سے کہ انڈیا گٹ بندھن کو نقصان ہو یہی نہیں نتیش کمار نے جو ہے بڑا اعلان کیا اور کہا ہے کہ فیلحال سوری اکلیش یادوں نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا گٹ بندھن ویسا کا ویسا ہی ہے مضبوط اس میں کوئی بھی تو وہ نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو دسل انڈیا گٹ بندھن بننے سے پہلے بکھرنے کے آسان نظر آ رہا ہے بی جے پی کو صاف پتا چل گیا تھا کہ انڈیا گٹ بندھن دوستو بی جے پی کو چناؤ ہرا دے گا اسی لئے اب نتیش کمار کے سور باغے ہو چکے ہیں ادھا دوسری طرف بنگال میں ممتہ بینر جی کھیل کر رہی ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو یہ دونوں ہی بڑی پارٹیاں ہیں جے ڈیو بھی بڑی پارٹی ہے اور بنگال میں ممتہ بینر جی کا دب دبا ہے اگر انڈیا گٹ بندھن سے یہی آؤٹ ہو گا ہے تو آپ سمجھئے پھر بی جے پی کے حوصلے بلند ہو جائیں گے جو بی جے پی بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ اس سے کسی کی ضرورت نہیں ہے چار سو سیٹے جیتے گی اچانک نتیش کی ضرورت کیوں پڑ گئی کیونکہ بی جے پی دوستو رسک نہیں لینا چاہتی ہے اسے پتا ہے کہ وہ چناؤ ہار رہی ہے اس لیے بی جے پی نے انڈیا گٹ بندھن کو توڑنا شروع کر دیا ہے لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اگر ممتہ بینر جی سدھر جاتی ہیں دوستو اور واپس سے اپنا رخ سائی کر لیتی ہیں تو انڈیا گٹ بندھن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں دوستو آپ سمجھئے بی جے پی کو ہرانے کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ فوکس کیا جائے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بڑھ گئی ہیں جو یہاں پر مشکلے ازرائیل کی ازرائیل کے آگے ازرائیل کے کھلوی دوستو پول دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو اب جو یہاں پر ازرائیل میں یعنی کہ دوستو ایک سو بیس ایسی قبریں ملی ہیں جن کا کوئی ڈیٹر نہیں ہے جی ہاں ازرائیل کی پول کھل گئی ہے بتا جارہاں ازرائیل نے ایک سو بیس لوگوں کو ایک طریقے سے مار کے دفنہ دیا ہے جن کا کوئی دوستو آپ سمجھئے آتا پتا نہیں تھا ایسی ایک سو بیس قبریں ملی ہیں جس کے اوپر اب ازرائیل گھر گیا ہے دراصل ازرائیل دوستو لگتا نرسنگھار کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے اپنے کئی بندھکوں کو لگتا ہے مار کے دفنہ دیا ہے اسی کو لے کر ایک سو بیس قبریں ملی جس کے بعد جو ہاں پر ازرائیل کی پول کھلتی وی نظر آ رہی ہے جو ازرائیل بار بار ہماس پر آروپ لگاتا ہے کہ ہماس اس کے لوگوں کو مار رہا ہے جبکہ دوستو آپ سمجھئے ہم ایک سو بیس قبریں سامنے آئی ہیں ریپورٹ میں ازرائیل کے آتنگوات کو بے نقاب کر دیا ہے آپ سمجھئے ازرائیل کا جو آتنگوات ہے وہ پوری طریقے سے بے نقاب ہو چکا ہے ان قبروں کے ملنے کے بعد آپ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ ایک سو بیس قبریں کس کی ہیں کون ہوں گے آپ سمجھئے کون ہیں وہ لوگ جس کو ازرائیل نے موت کے گھنٹ اتار دیا ہے سیدھی سی بات یہ ازرائیل پوری طریقے سے گھر چکا ایک طرف انٹرنیشنل کورٹ کا چابک چلا ہے دوسری طرف ازرائیل کی ایک اور یہ پول کھل گئی ہے ایسے تو دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ازرائیل میں چل کیا رہا ہے یہ اب تک کسی کو پتا نہیں چلا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو گین ویپی کی سروے کی ریپورٹ اے ایسائی کی سروے کی ریپورٹ صرف ایک ایجنڈا ہے کیونکہ اے ایسائی ہندو طب کا غلام ہو چکا جیہاں اویسی کے بیان سے مچا ہر کمپ دراصل آپ کو بتا دے چلے اسد دین اویسی نے اب گین ویپی والے معاملے کو پوری طریقے سے گھیر لیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ دوستو کہ گین ویپی کا یہ جو معاملہ ہے یہ وارشی پیکٹ میں آتا ہے یعنی کہ جب یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ اب جو دھرمستل جہاں ہیں وہ وہی رہے گا اور اس دھرمستل کو نہیں ہٹایا جا سکتا آپ سمجھئے دوستو بہانے کیا لیا جاتے ہیں کہ مسجدوں کے سروے کے عادیش دے دیے جاتے ہیں اور ہر بار یہ بہانہ لیا جاتا ہے اب یہ آخری ہے اس کے بعد کوئی فیصلہ کوئی دھرم سے جڑا ہوا وہ کیس نہیں لیا جائے گا دوستو کیا یہ ہمارے دیش کے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ مسجدوں کو نشانہ بنا کر اب پانس سال پہلے یا ہزار سال پہلے وہاں پر کیا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے آج وہاں پر مسجد ہے گیان ویپی اور یہی سچ ہے اور یہی سچ رہے گا لیکن آپ سروے کرا لیتے ہو اس سروے میں آپ کہتے ہو کہ یہاں پر تو بھئیہ انچ ملے کھمبوں پر انچ ملے ہیں ادھر انچ ملے ہیں یہاں پر تو جو ہے یہاں پر مندری تھا بہت پرانا ظاہر سی بات ہے اس کو اویسی نے ایک ایجنڈا بتایا ہے اویسی نے کہا کہ فرحال یہ مسجد ورشی پیکٹ میں آتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسائی کی ریپورٹ صرف ایک جو ہے خالی مندھڑک کہانی ہے انہوں نے کہا کہ اس ریپورٹ کا ویگیانک طور پر کوئی بھی وہ نہیں ہے ایک طریقے سے دوستو بڑا دعویہ انہوں نے کہا کہ یہ ویگیانکوں کے سامنے آتے سے ہی پوری طریقے سے دھوست ہو جائے گی اور ویسی نے یہ بھی کہا کہ ایسائی کو لے کر جو لوگوں نے کہا تھا وہ بلکل صحیح تھا کہ ایسائی جو ہے وہ ہندوٹو کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکا ہے بھگوہ کے ہاتھ کی سیدھی سی بات یہ ہے دوستو کہ آپ وہ گیان ویپی کو آپ سمجھئے گیان ویپی کو بھی جو ہے رام مندر جیسا ہی لے جانا چاہ رہا ہیں یہ لوگ یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے رام مندر اور باوری کا کیس چلا ویسے ہی اب گیان ویپی آجا اس کی جگہ اور اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو یقین مانیے نہ صرف لوگوں کا عدالت پر سے بھروسہ اٹ جائے گا بلکہ دوستو لوگ یہ پوری طریقے سمجھ چکے ہیں کہ اب مذہب تو کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے پھر ایسے تو گیان ویپی کے بعد شری جنو کشم ہوں میں آئی گی اس میں بھی یہی ہوگا دوستو اس کے بعد جو سنہری مسجد توڑنے کا کر رہا ہے یا پھر ہٹانے کا کر رہا ہے اس میں بھی یہی کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے مسلموں کے دھرم اسطلو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اویسی نے کہا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں زیادہ زیادہ نواز پڑھے اویسی نے لوگوں کو صلحہ دی ہے کہ فرحال یہ جو معاملہ ہے یہ بھی گین ویپی کی طرح کیا جا رہا ہے یا پھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے پوری طریقے سے فض گئی بی جے پی کی شرکار جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو کے جیوال نے بی جے پی کے خلاف کھولا مورشاہ دراصل آپ کو بتا دے چلے ارون کے جیوال نے بی جے پی کو گھیر لیا کی جیوال کا کہنا ہے کہ فرحال بی جے پی میں ڈر کا ماحول ہے بی جے پی انڈیا گڑ بندھن سے ڈری بھی ہے کی جیوال نے آروپ لگایا ہے کہ فرحال دوستو انڈیا گڑ بندھن کو مضبوطی سے دیکھ بی جے پی میں خاص کر کر ڈر ہے ظاہر سی بات ہے انڈیا گڑ بندھن کو لے کر کی جیوال نے بیان بھی دیا کہ انڈیا گڑ بندھن میں سب ٹھیک ہے اے تھا دوسری طرف دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرحال ارون کے جیوال نے خاص کر کر جلدی ملاقات کرنے والے کھرگے سے ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نتش کے سیو جگ بنے رہنے کے بعد دوستو اب خاص کر کر ملک ارجن کھرگے نے کمان سمال لی کیونکہ ظاہر سی بات سے دوستو اگر نتش بکھرے اور وہ بی جے پی کے ساتھ گئے دوستو تو کہیں نہ کہیں مان کر چلیے کہ نتش کمار کو ختم کرنے میں بی جے پی کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ دوستو بی جے پی کے پاس ایک بڑا آکڑا ہے اس سے بھی بڑا آکڑا تجسوی آدھو کے پاس ہے اگر تجسوی آدھو نے تھوڑے سے بھی ویدائکوں کو توڑ لیا تو تجسوی آدھو بن جائیں گے دوستو آپ سمجھ یہ سی ایم وہاں کے بیہار کے لیکن دوستو یہ پوسیبل نہیں لگ رہا ہے مجھے تو کیونکہ جاہر سی بات ہے کہ نتش کے ویدائک جو ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ویدائک جیتے ہی کتنے ہیں اور اس میں شاید ان کے کچھ خاص والے ہی ویدائک ہیں جو جیتے ہوں ہیں تو ایسے میں اگر توڑ لیتے ہیں تجسوی آدھو تو وہ سی ایم بن سکتے ہیں بیہار کے لیکن اگر نہیں توڑ پاتے تو ایک الگ آکڑا نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں ایک چیز تو پتا ہے دوستو کہ اگر نتش کمار نے بھولے سے بھی بی جے پی جوئن کر لی تو نتش کمار کی عزت تو جائے گی جائے گی کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ اب ہم مر بھی جائیں گے تو بھی بی جے پی میں نہیں لوٹیں گے اگر نتش کمار ایسا کچھ بھی کرتے ہیں تو نہ صرف یہ بڑے بدلہ ہو جائیں گے بلکہ دوستو یہ چیز بھی ہو جائے گی کہ بی جے پی نتش کمار کو اندر ہی اندر ختم کر دے گی آپ دیکھ لیجی اب کی بار جب بحار میں چناؤ ہوا تو نتیش سب سے بڑی پارٹی تھی جے ڈیو لیکن بی جے پی نے نتیش کمار کو کمزور کر دیا اور بی جے پی نتیش نے ڈبل تبل سیٹے لے کر آئی اور نتیش کمار محض دوستو آپ سمجھئے 23 سے 24 سیٹوں پر سمٹ کرے گا ہے یہی کاران جو نتیش کمار کو ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے کہ بی جے پی اپنی سیوگی پارٹیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیتی ہے ان کے ودھائکوں کو خرید کے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال اب تک کتنے کیا حملے جہاں ہوتیز نے بتایا دراصل آپ کو بتا دے چلے ہوتیز نے بتایا کہ اب تک انہوں نے دو سو ڈرون پچاس مسائل اور دوستو کئی حملے کی ہیں آپ کو بتا دے چلے ہوتیز نے صاف کہا ہے کہ فرحال اس نے ازرائل کو ہرانے کیلئے ہر ممکن کوشش کیے ہوتیز نے کہا یہ جنگ شروع ہے اس جنگ کا کوئی انت نہیں ہے سیدھی سی بات یہ ہے اگر دوستو کوئی بھی ان سے الجے گا تو فرحال اس کا خامیازہ اس کو بھگت نہ پڑے گا سیدھی سی بات یہ بھی ہے دوستو کہ ہوتیز اور یمن کے بیچ میں یہ جو کھیل پکڑ کا کھیل چل رہا ہے دوستو اس سے ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ فرحال آنے آلے سمیں میں بڑی مشکلیں سامنے آنے والی ہیں کیونکہ ہوتیز کے آگے دوستو کوئی ٹک نہیں پاتا ہے یہ بات آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ فرحال امریکہ بھی پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے یمن کے ہوتیز جب بدلہ لینے پر آتے ہیں دوستو تو پوری طریقے سے جنگ میں اتر جاتے ہیں اور یہی کاران ہے جو امریکہ اور خاص کر کے ازرائل کے لیے مشکل بنا ہوئے ہیں ہوتیز آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے جو ہے یہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر بکھر گایا درنجن چودری ممتہ بینر جی کو بھی لے لی آڑے ہاتھ دسل ممتہ بینر جی کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے درنجن چودری نے کہا کہ ممتہ بینر جی کا یہاں پر گنڈا گردی چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ راحل گاندھی کی جو نیا یاترس پر شروع سے ہی حملے ہو رہا ہے کبھی دوستو آپ سمجھئے کہ وہاں پر نہیں نکلنے دی جا رہی ہے جو ہے ابھی آسم میں تو کبھی دوستو پشم منگال میں راحل گاندھی کی یاترہ کو روکا جا رہا ہے کیا دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ راحل گاندھی کی یاترہ سے تمام راجنیتک پارٹیوں کو ڈر ہیں لیکن دوستو کم سے کم ممتہ بینر جی کو تو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ممتہ بینر جی تو خود ہی جانتی ہیں کہ راحل گاندھی انڈیا گڑھوندھن کا حصہ یا پھر ان کے ہی نیتت میں یہ گڑھوندھن بنایا ہے دوستو شاید ممتہ بینر جی بھول نہیں ہے کہ آلے سبے میں ایسا کوئی سگا ہے نہیں جس کو بی جے پی نے تھگا نہیں اور یقین مانئے اگر بھولے سے بھی ان لوگوں نے بی جے پی کا تھوڑا سا بھی ساتھ دے دیا دوستو ایسے یا ویسے جو ہے یہاں پر ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی تو یہ سمجھ دیجئے دوستو کہ بی جے پی ان کو ہی کاٹنے کو دوڑے گی ابھی اتنے ایڈی اور سی بی آئی کے چھاپے پڑتے ہیں آنے والے سمیں میں تو یہ ممتہ بینر جی کو پوری طریقے ختم ہی کر دیں گے ان کی پارٹی کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے بی جے پی بار بار ممتہ بینر جی پر حملہ ور ہوتی ہے اور یہ سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر دوستو سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ایک جھٹ ہونے کا ہے اور یقین مانئے اس چیز کا اندیشہ پہلے ہی تھا کہ پہلے تو اچھا لگتا ہے یہ سننا کہ گڑ بندھن بن رہا ہے لیکن جب سیٹ شیرنگ کی بات آتی ہے تو دوستو پارٹیاں آپس میں ہی بھڑ پڑتی ہیں اس بات کا انمان پہلے ہی لگا لیا گیا تھا کہ انڈیا گڑ بندھن اتنا آسان نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دوستو جب سیٹ شیرنگ کی بات آتی ہے تو کوئی بھی اپنی سیٹیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے چاہے وہ کانگریز ہو یا پھر یہ چھوٹی پارٹیاں سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی سیٹ پر لڑیں گے ہم اتنی پر اور بات نہیں بن پاتی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر بھارتی جندہ پارٹی کے اوپر بکھر پڑے دوستو تجسوی آدھا ہو تجسوی بولے فرحال یہ صرف کچھ ایک مندھڑک کہانی ہے ابھی بھی دوستو تجسوی آدھا نے رخ سے پردہ نہیں اٹھایا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال رخ سے نہیں پردہ اٹھایا یہ کہا جا رہا ہے کہ فرحال یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ بی جے پی کر آ رہی ہے آپ کو بتا دے چلے یہ آروپ لگایا گیا تجسوی آدھا ہوں نے اس پر ابھی حالہ کہ کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا لیکن دوستو بتائیے بھی جا رہا ہے کہ جترنام ماجی کو اپروچ کیا گیا تھا لالو پرساد یادہ دوارہ لیکن جترنام ماجی نے منع کر دیا لیکن دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جترنام ماجی کے سور ہمیشہ سے ہی بی جے پی والے رہے ہیں کیونکہ ابھی ان لوگ کو پتائے کہ بی جے پی ستہ میں ہیں اور جو لوگ بھی بی جے پی سے باہر جاتے ہیں ان کے اوپر ایڈی اور سی بی آئی کے چھاپے پڑھنے لگتے ہیں یہی کارن ہے دوستو جو یہ لوگ کم سے کم بی جے پی سے بچ کر چل رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ چل رہے ہیں آپ یقین مانیے اگر ابھی بی جے پی ستہ میں نہیں ہوتی تو بی جے پی کو کوئی مو بھی نہیں لگاتا اور بی جے پی کے اگنز بھی رہتے لیکن دوستو در اتنا بڑھ گیا ان وپکش پارٹیوں میں کہ جیسے ہی بی جے پی سے یہاں پر تال میل بڑھتا ہے تو سی بی آئی اور ایڈی کیس بھی بن ہونے لگتے ہیں جیسے ابھی میرے پاس ایک خبر آئی ہے اس میں مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی شیخ بینر جی پر اب کوٹ جو ہے وہ کیس بند کرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ قیاد لگا جانا ہے کہ کیا ممتہ بینر جی نے پردان منطری سے ڈیل کر لی ہے اور کشٹو ڈیل ہوئی ہے دوستو اور اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پتا چل جائے گا کیونکہ اگر ڈیل ہوئی تو یہ سمجھ جائیے کہ ممتہ بینر جی پوری طریقے سے بی جی پی کیا کہ نکرمستق ہو جائیں گی اور اگر بی جی پی کے سامنے نکرمستق نہیں ہوئی تو اس کا مطلب دیش کا لوگ تنتر بچانا ابھی بھی ایک مات رد دیش ہے لیکن دوستو ایک بات نہیں سمجھ رہی ممتہ بینر جی ان کو مسلمانوں کا بہت سپورٹ ہے بنگال میں اگر دیدی نے کچھ بھی ایسا ایسا کیا تو ویسے بھی بنگال کی جنتہ پھر کانگریس کو چنے گی نہ صرف نہ کہ ٹی ایم سی کو آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلے ہیں فیکٹ چیکر زبیر محمد چھائے تمیل نادو سرکار نے دوستو سمانت کیا ہے فیکٹ چیکر زبیر کو محمد زبیر جو ہے دوستو وہ گودی میڈیا اور ہندوستانی سرکار کے کالے کارناموں پر بھاری پڑتے ہیں کبھی بھی کوئی جھوٹا ویڈیو وائرل کیے جاتا ہے تو محمد زبیر اس کا فیکٹ چیک کر کے بتاتے ہیں یا پھر کوئی جھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے تو محمد زبیر فیکٹ چیکر ہیں ایک بہت بڑے یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیا کے سب سے بڑے فیکٹ چیکر زبیر نے کئی سامپردائکتاؤں کو روکا ہے تناؤں بڑھنے سے روکا اسی لئے اس ٹیلن سرکار جو تمیل نادو کی اس ٹیلن سرکار ہے اس نے محمد زبیر کو سمانت کیا ہے ایوارڈ دے کر اس سے ثابت ہوتا ہے دوستو کہ محمد زبیر کا کام بہت اچھا ہے کیونکہ انہوں نے کئی بار کئی بی جے پی کے بھانڈے پھوڑے فرحال اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب کریں تاکہ اسے ویڈیو آگے بھی